ارس ہلتا ہے ارس ہلنا بند نہیں ہوتا مولا حرماتا ہے اللہ کے سب جانتا ہے مولا مالک سب جانتا ہے تو ارس بند نہیں ہوگا اللہ حرماتا ہے ارس رک جا کفر وردگارِ عالم تیرا جکر یہاں نام بھی آئے گا مرہوں کا ہمارا تمہارا باپو کا سب کا کہ یہاں ریتی سیدھی میں ایک تیرا بندے کا انتقال ہو گیا اور وہاں اتنے لوگ دماؤ تھے اتنے لوگ سن رہے تھے دو درہا سن رہے تھے اور مولا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہے مولا جب تلق ان لوگوں کی بخشی ستر حرمائی میں رکوں گا نہیں اللہ حرمائی گا اور اس تو کبار ہو یہ اتنے لوگ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ دور سرک اللہ یہ فجیلت سبحان اللہ کی سری لیکن بتانا ہے کہ میرے گوثے آجم دستجیر جو پیروں کے پیرے روستوں جبیر آقا کی بارگاہ میں گئے آپ نے یہ واقعہ سنانے میں نے کتاب لکھی لکھ رہا ہوں دعا کرئے صرف کرامت ایک ہجار کرامت کیا اس پر سن بیان کر رہا ہوں تم ایک سالہ کہ ایک ہجار کرامت ایک گوثاں لکھتا ہوں اس پر چار سو نیچ دعا کر اللہ اور چھو سرک توبی کا تاہ ہر بات ہے وہ گوث پاک آقا کی بارگاہ بھی یہ آپ نے سنا کے بچپنے میں یہ بھی امام حسین کی اولاد سید عبد رفائی رحمت اللہ تعالی یہ بھی امام حسین کی اولادیں انہوں نے حج کی تھی آقا نے ہاتھ باہر نہیں کر لکھا یہ آپ اکثر سنتے ہیں یہ سدیہ میں جو رائے کرتے ہیں سید نہ سنوے امام تاجہ ہو جائے میرے گوث پاک پیروں کے پیر روست جمیر میبو بھی سبحانی کتو بھی ربانی وہ گوث پاک کے جو مردے کو جندہ کریں اور جندے کو مردہ کریں وہ گوث پاک کے جو بے اولاد کو اولاد عطا حرمائے وہ گوث پاک جو کونی کو شفا حرمائے وہ گوث پاک نہ بھی نہ قام حرمائے وہ گوث پاک چور کو ولی بنا دے سبحان اللہ چور کو ولی بنا دے وہ گوث پاک آقا کی بارگاہ کرم میں رسول آسمی کی بارگاہ کرم میں تہاو یاسن کی بارگاہ کرم میں اول آخر کی بارگاہ کرم میں جنت کے مالک کی بارگاہ کرم میں وہ آقا کی بارگاہ کرم میں گوست پاک رہے اور السلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تو پڑھتے رہے ایک روج ہوا جکرے خدا کرتے رہے جکرے مصطفیٰ کرتے رہے دوسرا روج ہوا تیسرا روج ہوا چوتھا روج ہوا بیس روج ہوا تیس روج جب چالیس بار روج تاڑا چالیس بار دن تھا میرے گوست پاک آقا کی بارگاہ میں صلاة و سلام پڑھتے اور خدا کا ذکر کرتے ہیں اب سنیے وہ گوست پاک جن کے نانا رحمتی لعالمین ہے کون گوست پاک جن کے نانا آول لاکھر ہے کون گوست پاک جن کے نانا انا آتے انا کل کا سنے وہ گوست پاک عرض کرتے ہیں السلام علیکم نانا جان جو آتا ہے وہ علیکم السلام میرے بیٹے افیر رکھاتی چالیس جن کا چلنا پڑھا ہوا اب سلام کیا اور سازگی نانا جان میں آپ کا ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں تو وہ سبحان اللہ رسول حاسمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبر پاک سے ہاتھ کا بوسہ آتا ہوں آلہ جسی کو عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چسپ عالم سے سبھ جانے والے تو وہ سبحان اللہ یہ گوست پاک جن کے لینا چاہتے ہیں روائے سناب خاجہ کی چھتی ہے کہ آنے والا رجوعات کا مہینہ اللہ کا مہینہ خاجہ کا مہینہ برکت والا مہینہ